اسلام علیکم ناظرین بٹی فوڈ میں راہیل بٹی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں سردیوں کی ہی سگات ہے یہ گاجر کا ہروا یا اسے دیات میں گزریلا بھی کہا جاتا ہے کمرشل ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں گھر میں جو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے کوئی دودھ ڈال کے بناتا ہے کوئی کچھ کوئی کس طرح پکاتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو ایک آسان سا طریقہ دینے والا ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے چھے کلو گازریں لینی ہیں اور ان کو کر لینا ہے قدو کش گازر کو آپ مشین کے مدد سے قدو کش کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی مشین ہو آپ اس سے قدو کش کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو جس بھی سٹیل میں ہو آپ کے پاس یا قدو کش والا گھر میں نارمل طور پر استعمال ہونے والا قدو کش ہوتا ہے پرانے زمانے والا آپ اس سے بھی قدو کش کر سکتے ہیں یہ آنڈال والی مشین سے ذرا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ جس طرح مرضی چاہیں آپ نے چھے کلو گازر کو اچھے سے دھو کے صاف کرنے کے بعد کریش کر لینا ہے بلکل ہی آپ نہیں سوچنا کہ کس طرح کریش کرنی ہے جس طرح مرضی ہوتی رہیں لمبی ہوں چھوٹی ہوں بڑی ہوں انہوں نے ٹینڈر ہو ہی جانا ہے تو جو چینل پہ نئے ہیں ان سے رکس کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا یہ اولڈ کٹر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پرانا قدو کش ہوتا ہے جو کٹنگ کرنے کا اس کے لیے آپ کوئی بھی سائٹ دیکھ سکتے ہیں ورنہ زیادہ بیسٹ یہ سائٹ ہے گجرلہ کے لیے یہ سائٹ ہی یوز ہوتی ہے گجرے کا دکش کر لی ایک سابسی کڑھائی لی اور کڑھائی کے اندر ہم نے گجرے ایڈ کر دی پانی وغیرہ نہیں ہے اس میں بالکل کوئی پانی نہیں ڈالا ہم نے چینی ہم نے اس میں شامل کر دی ڈیڑھ کلو پندرہ سو گرام یا نہیں چینی کو گجروں کے ساتھ ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس میں کوئی دودھ نہیں ڈالنا کوئی پانی نہیں ڈالنا یہ خود بخود گجرے اپنا پانی چھوڑیں گی اور یہ ٹینڈر ہو جائیں گی اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور وقفے وقفے سے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے آگ درمیانی سے یہ ہائی رہنی چاہیے تھوڑی تو تک یہ جل جلتی پانی اس کا خوشک ہو جائے چینی نے ابھی پانی چھوڑنا ہے گجر کے ساتھ مل کر تو یہ چینی بھی پگل جائے گی اس میں اور گجر بھی ٹینڈر ہو جائے گی یہاں پہ ویڈیو کچھ سکپ کر دی ہے میں نے وقفے وقفے سے آپ کو دکھاتا رہوں گا کی کس طرح میں نے اس کو ٹینڈر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں اس ٹینڈر پہ آپ گجرے کچھ گرم ہو گئی ہیں تو یہ بھاب بنا رہی ہیں اور پانی ان میں اب چھوڑ چکی ہیں گجر اپنا پانی تو یہ ٹینڈر ہونے شروع ہو چکی ہے گجر بالکل نرم ہوتی ہے تو اس کے ٹینڈر ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس یہ ہے کہ وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ کی گجر جلنی نہیں چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹا اسٹا گجر ٹینڈر ہو رہی ہے اسی طرح اس کی کوانٹیٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہلوے کی طرح خود بخود جا رہی ہے آپ نے بان جسٹ اس کے نیچے آگ رکھنی ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے تقریب ان پندرہ سے بیس ونٹ لگیں گے ہمیں اس بڑے چلے پہ آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹا چلہ ہے تو اس حساب سے ہی ٹائم لگے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نے پانی اچھے سے چھوڑ دیا ہے گاجر نے کوانٹیٹی خود بھگو جس کی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ یک جان ہوتی جا رہی ہے تو اس سٹیج پہ ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے تاکہ اس کا پانی بالکل خوشک ہو جائے پانی کو اچھے سے ہم نے خوشک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آگ تیز کی ہے تاکہ جلد سے جلد پانی اس کا خوشک کیا جائے ویڈیو کو میں بیچ میں اس سے سکپ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو اب خوشک پانی ہونے کے بعد ہم نے گاجر میں جب بلکل ہی پانی نہ بچے یہ ایک خاص راز کی بات ہے اس میں پانی نہیں بچنا چاہیے پانی آپ نے ہر صورت میں خوشک کرنا ہے اس کا اچھے سے پانی خوشک کرنا ہے آپ گاجر میں سائیڈ پہ کریں گے تو اس میں سے پانی نہیں نکلے گا یا آپ چمچ پہ اٹھا کے اس کو تھوڑا تلسہ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی پانی نہ نکل رہا ہو اس سٹیج پہ ہم اس میں آدھا کلو بناسپتی کی استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو دیسیگی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسیگی بہت بڑے خوشبو لے گیا آتا ہے اس میں بسم اللہ کے ساتھ ہم نے اس میں گھی شامل کر دیا اب ہم اس کو مزید تھوڑی دیر روز کریں گے تاکہ گھی اچھے سے گاجروں کے ساتھ جذب ہو جائے یک جان ہو جائے بلکل جب یہ گھی بلکل یک جان ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں خوش حامل کریں گے ایک بار پھر بتاتے جلو جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیے وہ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ریسپیز آپ کو ملتی رہیں میں جلد ہی آپ کو تل کی گجک یا تل شکری بھی سے کہا جاتا ہے اس کی ریسپی اور ملز چننے کی ریسپی بھی دینے والا ہوں آپ کو انشاءاللہ میرے نیکسٹ ویڈیوز میں وہ شامل ہوں گے تو چینل کو ضرور فالو کیجئے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ گھی بھی آستا آستا اس میں سارا جذب ہو گیا جب گھی بلکل سارا تقریبا جذب ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں دو انڈے شامل کریں گے اور ساتھ کھویا تو کھویا یہ چھے کلو گادر تھی تو اس میں ہم کھویا شامل کر رہے ہیں ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو کھویا شامل کریں گے اس میں سے تھوڑا سا میں نے علیدہ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ اوپر سے شو بنانے کے کام آئے گا تو ڈیڑھ کلو میں سے یہ تقریبا سوا کلو کھویا ہے جو میں علیدہ اس کے اندر شامل کرنے والا ہوں ابھی بعض جگہ پہ یہ پہلے شامل نہیں کیا جاتا باس اوپر سے لگا کے رکھ دیا جاتا ہے لیکن جو میرا سٹائل ہے میرا ترکہ ہے جس طرح سے میں اس کو بنا کے سہل کرتا ہوں تو اس کے لئے اس کھوئے کو گادر کے اندر ہی پکا لیا جاتا ہے اب ہم اس کے ساتھ اس کو مزید روست کریں گے تھوڑا ساتھ میں انڈے شامل کر دیں گے پہلے تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ گادر بھی تھوڑی تھنڈی ہو جائے کہ انڈے ہمارے جب جائیں تو یہ فوراں ہی وہ علیدہ سے پہ اپنا پیسٹ نہ بنا لیں تو انڈوں کو ان کے اندر ہم نے مکس کرنا ہے تو اس لئے ہم اب جب یہ گادر کچھ تھنڈی ہو گئی ہے تو اب یہ اس میں انڈے شامل کر دیئے اور اس کو جلتی جلتی ہم مکس کر دیں گے تاکہ یہ اپنی علیدہ زردی نہ بنا سکیں علیدہ شکل اختیار نہ کر سکیں اور اچھے سے مکس ہو جائیں انڈے بھی بہت ضروری جز ہیں ان کا بہت اچھا ٹیسٹ لے کر آتے ہیں آپ چاہیں تو انڈے ایک دو اور بھی ڈال سکتے ہیں یا نہ بھی ڈالیں تو وہ آپ کے مرضی ہے ویسے یہ بہت اچھا ٹیسٹ لے کر آتے ہیں انڈے تو انڈے اس میں شامل کر دی ہے اب اس کو ہم ایک دو منٹے مزید پکائیں گے تاکہ یہ کھویا اور گاجر اچھے سے پک کے یہ اکجان ہو جائے اور یہ پانی نہ چھوڑے اگر ہم اس کو جلدی مکس کر کے پاس اتار لیں گے تو یہ پانی چھوڑا ہے گاجر کا حلوہ آپ کا تو آپ نے اس کو پانی چھوڑنے سے بچانے کے لیے تھوڑی دیر اس کو روست ضرور کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے روست ضرور ہے تو اب میں نے اس کو چولے سے ریموب کر لیا ہے سانچے کے اندر نکال لیا ہے ایک برطن میں تو اب مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو کٹورے میں نکالیں یا جس بھی برطن میں آپ نے پیش کرنا ہو اس کے اندر گاجروں کی اکتائح لگائیں گے یہ گاجر اور کھویا جو گاجر اللہ تیار کیا تھا لیکن وہ کھویا جو ہم نے تھوڑا رکھا تھا شو لگانے کے لیے سیل کے لیے بھی اس کے اوپر ہی لگایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ شو کے لیے تو اس طرح آپ نے اس کی تیار برابر کر کے اس کے اوپر کھویا لگانا ہے جی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ گرم گرم بھی ہے تو اب ہم اس پر کھویا تھوڑا سا نرم ہم نے بچا کے رکھا تھا تو یہ بلکل ہی پھیکا کھویا ہے جو ہم اس کے اوپر لگانے لگی ہیں اس میں کوئی چینی وغیرہ شامل نہیں کی تو تھوڑا کھویا ڈال کے ہم اس کے اوپر بریق سی ایک تیہ لگا دیں گے کھویا کی کھویا کی اچھی سی ایک تیہ لگائیں گے بلکل نرمالاتوں سے ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے کھویا تاکہ نیچے سے گاجریں بھی اوپر نہ آئیں یہ تھوڑا فنچنگ کا کام ہے تو احتیاط سے کیا جاتا ہے تو احتیاط کی جگہ اس میں اوپر اگر گاجریں آ جائیں تو وہ نہیں خوبزورت لگے گا تو کھویا ڈال کے ہم نے اس کے اوپر مزید گانش کرنی ہے ایک رسول اللہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے کٹ کے اگر آپ کے پاس رسول اللہ نہیں ہے تو یہ آپشنل ہے آپ اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے کوئی بھی ایٹم یوز کر سکتے ہیں بیدام لگا لیں مونگ پھلی لگا لیں پستہ لگا لیں یہ تو ایک جنرل سی چیز ہے آپ جو مرضی جس طرح سے آپ کو خوبصورت لگے یا جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں ابھی دیکھیں ایک رسول اللہ تھا میرے پاس تو میں نے اس کو ہاف کر کے لگایا ہے ہاف او در ہاف او سائٹ پہ آ گیا ساتھ ہی میں اس کے بیدام جوز کر رہا ہوں بیدام لگا جائیں گے بیدام کے ساتھ ہی اس میں مونگ پھلیاں کلر کی ہوئی ہیں یہ مونگ پھلیاں کلر کی ہوئی لگا جاتی ہیں جہاں آپ پستہ لگانا چاہیں پستہ لگا سکتے ہیں کمرشل طور پر تو دونوں کام ہی ہوتے ہیں پستہ بھی لگایا جاتا ہے اور کلر مونگ پھلی بھی جوز کی جاتی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ضبط سلوکہ آ گئی ہے اس میں خشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے جب آپ بنائیں گے اس کو کھائیں گے ٹیسٹ کریں گے تو آپ اپنے طریقے کو چھوڑ کے لازمی اسی طریقے کو فالو کریں گے مزید ریس پیس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجے گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کے دوز بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو بے شک نہ آپ مجھے سبسکرائب کریں نہ ہی مجھے لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے میرا طریقہ اچھا لگا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں یا درواز آپ اس کو ٹرائی کریں اس کو کھا کر دیکھیں اگر نہیں پسند آتا تو مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں اگر پسند آتا ہے تو وہ بھی ضرور بتائیں آپ کے کمنٹ ہمارے لئے وصلے کا باعث بنتے ہیں تو بٹی فورس کو یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ